اشتركوا في القناة من تقون لہو آقبت الدار انہو لا جحفت الظالمون اللہ ما سبحانک اللہ علم لنا اللہ ما علمتنا انکان تلالیم الحکیم مولای صلی اللہ وسلم دعیمان ابدا الہبی برکا من دانت بہل اصول عزیز سامین کرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم میں یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں سو ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لئے ہے بشک وہ ظالموں کا بھلا نہیں فرماتا قرآن کریم میں کسی ایک بات کا ایک بار فرما دینا کافی ہے اور جب کسی موضوع پر بارہا اشاد فرمایا جا رہا ہے تو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ موضوع یا وہ بات کتنی اہمیت رکھتی ہے دنیاوی زندگی میں مختلف حالات پیش آتی ہیں مختلف انسانوں کی مختلف حیثیتیں نظر آتی ہیں کسی کی پیس یا بات کرنے کی بجائے اگر ہم اپنی زندگی کو جائزہ لیں باغور جائزہ لیں تو بشمار پہلو ایسی ہیں جہاں کبھی کمی ہے کبھی زیادتی ہے کبھی بہتری ہے کبھی کمزوری ہے بشمار زندگی کی شراح میں معاملات پیش آتے ہیں اور انسانی مزاج ایسا ہے موضوع سامین کرام ہمیں وقت ایک جیسا رہتا نہیں دنیا میں ندامہ حیات میں ممالک میں پھر اسے آپ معاشرے اور قریب معاشرے تک لے آئیں کہ جہاں کوئی بستا ہے تو مطلق انسان ہے ہی وہ جو مل جل کر رہنے والی مخلوق اور پھر یہ مزاج کا نشیب و فراز بہت اثر انداز ہوتا ہے معاملات پر کردار پر اور جب بات آخرت کی ہم دیکھتی ہیں آخرت روز جزا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلامِ ذاتی و شمار باہر اس حساب کتاب کے دن کا ارشاد فرما رہا ہے تو لا محالہ یہ بات سمجھ آتی ہے اس ساری زندگی کی جو نشیب و فراز ہیں اور یہ جو سفر منزل با منزل ہے اس میں آخرت کی بہت بڑی اہمیت ہے اور دس درجے کے عقائد ایمان مضبوط ہوں گے شرائطِ ایمان کی مضبوطی جو ہے انسانی کردار پر بہت بڑا اثر کرتی ہے بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مصبت اثر ہے ہی شرائطِ ایمان سے تو یہ بجا ہے چونکہ انسان دینِ حق کے مقابل میں اپنی سوچ اپنی نفسانی خواہشات حالات کی لوگوں میں بہرائے ہوتا ہے تو وہ کبھی پختہ بات ہو نہیں سکتی جو حصے اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے کہ اس کے مقابل کوئی شاید درست ہو ہو نہیں سکتی پھر بے شمار اعتراضات کہ یہی دنیا کی زندگی اسی کی بہتری اور اسی پر پہمانا کل کامیابی کا رکھ کر بیٹھ جانا یہ انسان کی ذاتی زندگی اس کے خلاف شہادت دیتی ہے اسی لئے میں عرض کر رہا تھا کہ بجائے ہم کسی پر بحث کریں ہم اگر اپنی ذات کو لے لیں تو زندگی کے نشیب و فراز میں مختلف سوچوں کے ساتھ مختلف حسیتوں کے ساتھ آج تک کی زندگی میں جو کچھ ہوا اس میں میرا اور آپ کا کتنا اختیار تھا ہم نے چاہا کیا اور ہوا کیا اگر اسی پہلو کو ہم دیکھ لیں تو بشمار بات سمجھ آجائے گی کس کارگاہ حیات کا مالک میں نہیں کوئی اور ذات ہے اور اتنا بڑا احسان کہ وہ شناسائی ہمیں بحثیت امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی بندگی کی کیفیت طریقے سلیقے سے لے کر اس کیفیت کی آشنائی اور لذت تک یہ سار حصے نصیب ہوئے ہیں ہمیں بحثیت امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کریم ایسی مثال بھی بیان فرماتے ہیں کہ جو مثال بجائے خود امتحان اور ابتلا بن جاتے ہیں اور یہ بات قرآن کریم بیان فرماتے ہیں جیسے مچھر کی مثال ہے جیسے طلوع غروب کی مثال ہے چھوٹی سے چھوٹی مثال اس عالم خلق کے اور بہت بڑی مثال ہے طلوع غروب اور بنیادی شیعہ اس بات کا ادراک یہ نصیب ہو اور اپنی زندگی کی شہادتیں جسے ہم دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کی رہتے ہیں انہیں دیکھنا نصیب ہو تو بندہ رائے حق پر بھی آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آمال کی جزا و سزا اس کی عمل نہیں اس کے سوچ تک کے حصوں پر اثر انداز ہوتی ہے اسی لئے جب بات نیت کی آتی ہے تو علماء کرام اس پر بحث فرماتے ہیں کہ آدادین ہی آپ کی نیت ہے اور یہاں انشاد فرمایا جا رہا ہے قل یا قوم اعمل و الا مقانات کم انی آمل فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ سلم اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہو دار العمل ہے اور اگر یہاں یہ اجازت نہ ہوتی یہ فرصت نہ ہوتی کہ کوئی اپنی مرضی سے عمل کر سکتا ہے یا نہیں تو پھر یہ امتیانگاہ نہ ہوتی اب اس عمل کے لئے ایسا اور اللہ کا احسان کی شنا سی ہمیں رب کائنات نے عطا فرمائی اپنی زندگی سے میں مثال اگر رہوں تو صبح جو مزاج تھا اب اس وقت اور ہوگا شام شاہد یہی میں ہوں اور یہی زندگی کا تسلسل ہو لیکن مزاج اور ہو لیکن جب ہمیں ہتمی بات کی تو خواہشات نفس جو ہیں انہیں رد کرنا احسان ہوگا بے شمار سوالات آتی ہیں ہم لطائف کو کیسے مضبوط کر لیں ہم مراقبات کو کیسے مضبوط کر لیں ہم عملی زندگی میں اپنے آپ کو مصبت اور ثابت قدم رکھنے کے لئے کیا کریں اور کوئی سوال ایسا ہے نہیں کسی اللہ کریم نے ہر سوال کے جواب ایسے ایسے سبب بنائے کہ ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں ہم دیکھ نہیں رہے ہیں ہم سمجھ نہیں رہے ہیں ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں اور وہ جو اپنے اندر کی کمزوری ہے بجائے اسے ڈھوننے کی ہم باہر سے سوالات کا حل جو وہ ڈھوننا شروع کر رہے ہوتے اور میں سمجھتا ہوں آج کی اس بیراروی کی حالت میں اور برائی کے دور میں قرآن کریم ہی کے فیصلے کو اگر ہم اپنائیں گے کہ نماز کی باقائدگی اس کی اصول و ذوابت اور اس کی شرائط کے مطابق ایک ہے نماز کا ادا کرنا ایک ہے نماز سے چھٹکارا پانا اور جو پڑھ ہی نہیں رہا اس کی تو خیر کیا بات اب یقین مانیں احتمام کے ساتھ پورے عدد اور پورے لحاظ کے ساتھ پوری شرائط کے ساتھ اپنی تئی کوشش کی جائے نماز کی ادایگی کی وہ نماز کی ادایگی اس پر کیا کچھ حجر مرتب ہوتا ہے کتنے اللہ کی رضا اور کتنی شکرانے کی کیفیت ادا ہوتی وہ ایک الگ پہلو آپ اپنی ظاہری زندگی میں اپنے آپ کو ضبط میں بھی محسوس کریں گے اور اس بے راروی کی جو ایک روش ہے اس میں نہیں بے جائیں گے اللہ کریم اس سے نجات کی توفیق عطا فرماتے لیکن جب ہم اپنی نماز کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں محسوس سامین کرام تو یہیں اب جمعہ المبارک کا دن ہے اور یہ وہ وقت ہے جو ایک غریب اور نادار جو حرمین شریفین تک لسائی نہیں رکھتا اس جمعہ المبارک کی اس کی جو محبت سے تیاری ہے اسے اس حاضری کے درجے نصیب ہو رہے ہوتے ہیں پورے دن بھر جو ہفتہ ہے اس دنوں کا سردار ہے جمعہ المبارک کی ادائیگی اور اس کی ادائیگی کے لیے آنا یہاں بیٹھنا یہاں ہماری جو گفتگو ہے اس سارے حصے کو دیکھتے جائیں اس میں کیا اعتدال ہے جو بیان ہو رہا ہے اس سے کیا مراد ہے جو سامعین آ رہے ہیں وہ کس وقت آ رہے ہیں جو ادائیگی ہے اس میں کتنا خشو خضور کتنے عذاب کا لحاظ اس سارے میں ایک ایسی بھگدڑ ہوگی کہ کوئی ذریعہ ہو یہ معاملہ ختم ہو ہم پرندوں کی طرح ٹھونگے مار مار کر جیسے وہ دانہ دن کا چک رہے ہوتے ہم سعیدہ کر رہے ہم وہی لوگ جنہی اتنی جلدی ہے کہ سعیدے کا احترام اور اصول ہیں وہ ہم نہیں خیال کر رہے ہوتے مسجد کے بار آباد دن کھڑا کر لیں آباد نماز کی ادائی توفیق اور اسے شرف قبولیت عطا فرمائے یہ علاج ہے آج کی اس بہجائی کا جو ایک سمندر ہر طرف ہے اس میں اس سے بچنے کا بہت بڑا علاج اور آج نہیں ہمیں دیا جا رہا یہ وہ انام ہے جو رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کو میراج کی رات عطا فرمائے کہاں پچاس کا حکم کہاں پانچ کی ادائی اور کہاں پانچ کی ادائی پر پچاس کا سوا تو فرمایا جا رہا ہے آمال تو ضرورت ہے سمجھنے کی دین اسلام کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ہماری ضرورت نہ ہو اور کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو کسی سوال مطابق جواب نہ رکھ تو جس شعبے کا جو سوال کریں گے اس کا جواب دین اسلام بیان فرماتا ہے تو عمال پھر ایک فرصت ہے موزہ سامین کرام فرما جا رہا تم اپنی جگہ عمل کی جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں اب اس عمل کرنے کو اگر ہم اپنی زندگی سے دیکھیں تو جہاں ہم کل تھے آج ہم وہاں نہیں ہیں جہاں آج ہم ہیں آنے والے کل میں یہاں ہم نہیں ہوں ایک منزل سفر ہے جس پر ہر کوئی گمزن ہے لیکن جب یہ ایسا ہی نہیں چل رہا پھر کوئی اختتام ہوگا جب کوئی اختتام ہوگا طرف کا سفر اختیار کرتا ہے تو ایک عمل شروع ہوتا ہے اور جب وہ سفر ختم ہوتا ہے تو ایک تکمیل اور ایک نتیجہ سامنے آتا ہے کیا ہے کہ مسافر با منزل ہوا وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا اسی طرح اگر یہ زندگی سفر ہے اور اگر یہ زندگی لمہ با گزر رہیے جو کہ گزر رہیے کو مانے نہ مانے اس کا وجود اس کے حالات شہادت دے رہے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے جب اس سفر کی تکمیل ہوگی تو پھر کو نتیجہ اب جب بات نتیجی کیا گی تو موزد سامین کرام جو راستہ اختیار کیا گیا ہے نتیجہ ویسے آئے گا اگر کسی نے نخلستان کا سفر اختیار کیا ہے تو اس کے اختتام پر نخلستان ہوگا ٹھنڈک ہوگی بھاگ ہوگا پانی ہوگا ضرورت کی تکمیل ہوگی اور کسی نے سہرہ کی طرف اگر سفر اپنا اختیار کیا ہے تو جب جونیوں اس سہرہ کے قریب پہنچ جائے گا تو تو اثرات بھی مرتب ہوتے جائیں گے اور جب تکمیل ہوگی سفر کی تو بیچ سہرہ میں ہوگا وہاں کی خشکی اپنی ہوگی وہاں کی گرمی سردی کی جو سختیاں وہ اپنی ہوگی بھوک پیاس اپنی ہوگی تو اسی طرح یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا ایک ایک پہلو مخلوق خدای کی رہنمائی میں ایسا نشان بسر فرمایا ہے کہ اسوہ حسنہ نمونہ تمام مخلوق سارے اترازات کے باوجود آپ غور کیجئے سارے اترازات کیے جاتی ہیں دین حق کے مقابل اور خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ جب اللہ غاب کیا کچھ نہیں کیا ہو نہ کوئی کہہ سکتا ہے نہ کسی غلط بات کہی کو کوئی مان سکتا ہے ایسا خوبصورت نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو تب بھی نشان منزل جو آج بھی نشان منزل اس امتحان گا کہ آخری آنے والا جو فرد ہے اس کے لئے بھی یہی نشان منزل یہی راہ ہے یہی حق اب اس عمل اور اس کی اہمیت کو سمجھنا اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان عطا فرمائے ہمارے لئے اس کی اہمیت اور زیادہ پڑھ گی کہ ہم نے اس حق کو مانا تو ضروری ہے اس عمل کے اختیار کرنے کے لئے جانا جائے دین اسلام مولانا کے سپورد عالم کے سپورد مفتی صاحب کے سپورد مبلغ کے سپورد صوفی کے سپورد شیخ یا پیوٹ صاحب کے سپورد نہیں کیا جا سکتا ہر ایک نے اپنے آمال کا اپنے اللہ کے حضور جواب دینا ہے اجتماعی قبور دنیا میں جنگوں میں جہاں جہاں بڑے بڑے ظلم ہو ہیں وہاں ہوتی ہیں مجبوراً اجتماعی قبر کھوز نہیں پڑتی ہے لیکن اجتماعی قبر میں بھی ہر ایک کی قبر اپنی ہوتی ہے ہر ایک کا حساب اپنا ہوتا تو جب ہم اپنی قبر میں جائیں گے تو ہر ایک کا اپنا حساب ہے ہمارے لئے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم عمل کے قابل ہو سکیں اور عمل کے قابل ہونا کافی نہیں ہے تادم واپسی اس پر قائم رہنا ضروری پھر دوسری جو ذمہ داری ہے لیکن یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنا عمل کی جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتنی کوشش کی انتک محنت کی ایک مسلسل جدو جہد کی حق مخلوق تک پہنچے مخلوق اس سے عشنا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نتائج دیکھ رہے ہیں جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہوگا کیا آج میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں اور جب بات دین پر عمل کی آئے تو وہاں ہم گزارہ کریں اور جب بات دنیا کی ذریعات کی خواہشات کی آئے تو ہم یہ کہیں کہ دنیا چلے ہی ویسے جیسے میں چاہتا ہوں تو ایسا نہیں ہر ایک کے پاس جو فرصت ہے جو اشتداد ہے جو طاقت ہے اس کا تصرف ہے وہ کیا کر رہا ہے یہی اس نے حساب دینا تو فرمایا گیا ہے کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ اب جب زد پر رڑے ہو تو ٹھیک ہے بھائی زور لگاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں زیادہ وقت نہیں ہے محدود وقت نتاج سامنے آ جائیں نتیجہ محتب ہوگا اس لیے کہ ایک کفر اور شرک کر رہے ہیں پھر کفر اور شرک پر نتائج وہ اپنی مرضی ان کا اعلان کرتے ہیں آپ غور کیجئے گا کہ کوئی بھی دین حق کے مقابل جہاں تک کی بھی بات کرتا ہے کسی مذہب کو بھی لے کر آئیں اس میں صورت بہت پرشتی میں ہے کہ کوئی سفر کے لیے ہے کوئی بیماری سے شفا کے لیے ہے کوئی کاروبار کی کامیابی کے لیے ہے کوئی دشمن پر فتح دینے کے لیے ہے اب وہ عبادت نہیں ہیں وہ سعودے ہیں سعودے کیے جا رہے ہیں دوریات دنیا کے لیے اسی طرح غیر مذہب کی کسی عبادت کو بھی لے لیں تو اس کا نتیجہ دنیا ہی لی جاتی ہے چونکہ دنیا ہی کی بات ہے اس کی وسط دنیا سے باہر ہے ہی نہیں اس کا اختتام بھی یہی ہو جاتا ہے دین اسلام حق ہے اور دنیا دار العمل ہے اور عبدال عباد زندگی اس کے بعد ہے اس حق کی دسترس اس عالم خلق سے باہر چلی جاتی ہے اور وہ رشتہ جو رب قائنات نے قلل روح من عمر ربی سے عطا فرما ہے اسے تقویت مل دی ہے اور دین اسلام کے نتائج یہاں محدود نہیں رہتے اسفانی جہان کا حصہ ہی نہیں رہتے جو حصہ عالم اسباب میں ضروری تھے اس کے نتائج میسر آتے ہوئے پھر سارا حصہ آخرت میں چلا جاتا ہے جو عبدالعباد ہے اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اب جب یہ سودہ بازی کی جاتی تھی اور ہر بد کے ساتھ کچھ ضروریات منصوب کی جاتی تھی تو اللہ معالی یہی بات تھی کہ نتائج آپ دیکھیں دنیا کی حصیت دیکھیں جو لوگ حق کے طرف جا رہے ہیں ان کی حصیت دیکھیں وہ بظاہر کم زور ہیں معاشرے کی کم حصیت رکھتے ہیں تو نتیجت ہم سارے دیکھ رہے ہیں لیکن جب یہ فرما جا رہا کہ جس عمل کو اختیار کی اسے کی بات نہیں جلد معلوم ہو جائے گا اور معزی سامین اکرام ہم جب آج اپنی عبادات کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ سوال بشمار دفعہ سننے میں آتا ہے کہ نماز کی باقائدگی ہے لیکن گھر میں بیماری ہے صدقہ خیرات کر رہا ہوں لیکن جو کاروباری حجات اس میں تنگی ہے آپ یقین مانے کوئی دن ایسا گزرتا نہیں کہ جس میں یہ سننے کو نہ ملے کہ میری حالات میری روزی اولاد کا مقدر کسی نے بان دیا لگتا ہے کوئی بندش ہے اب یہ سارے سوالات یہ ساری سوچیں اگر بے دینی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے جو کہ یقینا بے دین کیا مطلب ہے دین سے آشنائی نہیں آشنائی نہیں ہے اور عمل نہیں ہے تو نتائج ایسے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کل ہے اور اس کی شب اور روز یہ ہی سب کچھ ہے اگر یہ ہی سب کچھ ہو تو دنیا میں کیسے کیسے ظلم لوگ کرتے ہیں کیسے کیسے فراد اور جھوٹ بولتے ہیں کیسے کیسے زیادتی کرتے ہیں اور مخلوق کی گرفت سے باہر ہوتے ہیں جن کے حقوب غصب کیے ہوتے ہیں ان کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں تو روز جزا کی بات نہ آئے تو انصاف کیسے ہو دنیا کا نظام اعتدال پر عدل پر انصاف پر خلق کا نظام انصاف تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رب کائنات اس خلق میں جو حصے اس نے عطاف فرما ہیں ان میں انصاف ہمیشہ تک نہ جائے اس لیے عمل میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہیں اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عمال پرکھے جس دن انصاف ہو گا روز جزا کی بات ہوگی قیام قیامت کی بات ہوگی اس سے پہلے اور وہ دور نہیں کتنے ایسے لوگ تھے جو ہماری زندگیوں میں بہت بڑی اہمیت رکھتے تھے کتنے ایسے دوست تھے کتنے ایسے عزیز و کارب تھے جن کو ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھ تھے امور کی سرانجام دہی کے لئے ایک دوسری کی ضرورت محسوس ہوتی تھی نہ وہ آج رہے نہ ان کی ضرورت کا کسی کو خیال رہ رہا ہے اپنے بچپن کے وقت میں جب مغاور کرتا ہوں تو جو قبرستان جہاں کھیلا کرتے تھے وہ یادی نہیں ہے کہ وہ جگہ کہاں رہی ہو قبریں کہاں تک چلے گئے قبرستان کی جگہ کم پڑ گئی لوگ کہیں اور دفعہ ہونا شروع ہو گئے ایک مسلسل عمل ہے جو چل رہا ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ یہ مواخذہ ہم اپنا کرتے رہے چونکہ مسلسل عمل ہے اس کی مسلسل نگداش ضروری ہے جانج پڑتال ضروری عبادات کا اختیار کرنا موزہ سامین کرم ہمیں اس پر قائم رکھے گا عبادات کا درست اور خالص نیت اللہ کا حکم اس کی رضا عدائی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کوئی اپنی طرف ملاوٹ نہ ہو ہوا ادائی پھر اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد ہے اللہ کے لیے سپرد اللہ تو دنیا کی زندگی میں نتائج نصیب ہوتے ہیں جہاں جہاں ہم اپنی کردار کو اپنی قوت کو سمجھتے ہیں کہ دخل ہے جو کہ ہے نہیں اور جب ہے نہیں تو نتیجہ فرمایا من تقون لہو آقبات الدار کہ یہ جو دنیا کی ایسائش پر اور نتائج پر بات کرتے تھے یہ سہولیات ہمارے لئے ہیں آخرت کا انقار کرتے تھے اور اگر ہے بھی تو اسی کی ہوگی جسے اللہ نے دنیا دیا یہاں بھی ہم آلہ آئیں اور اگر آخرت اول تو انقار ہے اگر آپ کی بات مان لیں کہ ہے تو بھی وہاں ہمارا ہی جو ہے وہ ہم ہی پر عطا ہوگی ہماری یہ حیثیتیں ہوں تو دنیا حدیث شریف کی روشنی میں ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی بڑی چھوٹی مخلوق ہے مچھر اس کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ایک چلو بھر پانی کسی بھی ایمان کو نصیب نہ ہوتی تو یہ تو ایک امتحانگاہ ہے صفت رمانیت کی عطا ہے ہر ایک کو اس نے اس کا حصہ عطا فرمایا ہے کسی کا غریبی میں امتحان ہے کسی کا عمیدی میں امتحان ہے کسی کا صحت میں امتحان ہے کسی کا بیماری میں امتحان ہے اور یہی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہماری بشمار مسائل سے نکنے کا سبب ہوگی کہ یہ دنیا اللہ کی ہے ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہوگا دنیا کا اصول سبب ہے سبب کا اختیار کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے لیکن معاملہ پھر اللہ کے سپرد ایسے کیا جائے کہ پھر اپنے اسباب کو کل نہ سمجھا جائے ہم تو سبب تو کجا ہم تو دعا کو حکم سمجھتے ہیں اتنی دعائیں کیا پھر بھی نہیں ہو یا دعا تھی یا حکم فلا بدرک سے تعویز لیے ہیں تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہو اب یقین میں مجھ سے اگلے دن کسی نے سوال کیا غریب آدمی ہے مزدور آدمی ہے میں نہیں سمجھتا اس کے حالات سے یہ سمجھ جاتی ہو کسی طرح کا وہ پڑا لکھاؤ اس نے مجھ سے سوال کیا اس نے کہا میں پرشان ہوں اور میں آپ سے الگ سوال کرنا چاہتے ہوں اکیلے میں اکیلے میں سوال کر لیں اس نے کہا میں نے آپ کی بیعت کی ہے اللہ قبول کرے مجھے آپ کو دونوں کو استقامت نصیب اس نے کہا مسئلہ اور ہے میں پہلے کہیں بیعت تھا اس نے کہا ہمارے گھر میں بڑا مسئلہ بن گیا جگڑا بن رہا اس بات پر کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ تیرے تو پہلے پیر تھے اور تم نے ایک اور پیر چن لیا تو آخرت کے دن تو یہ بڑا مسئلہ بن رہے گا قیامت کے دن تمہیں کون سا پیر بکشوائے گا وہ پہلے والا پیر بکشوائے گا یہ دوسرا پیر بکشوائے گا یقین میں میں سوچ رہا تھا کہ یہ باتیں کہہ رہا ہے اس سے کو پوچھے کہ تجھے پیر بکشوائے گا پیروں کو کون بکشوائے گا اب یہ اس کی سادگی سادہ سی بات میں نے کہا میں نے کہا عزیز یہ بتا جس جگہ منسلک ہو ہے جو بے دینی ہے کیا تمہیں کوئی دنیا کی منفت کسی نے مانگی کہتا ہے نہیں اللہ اللہ اور نماز روزے کا کہا جہاں پہلے آپ تھے اگر آپ وہاں متمن تھے آپ کی تربیت مجسر تھی تو کسی نہیں زبردست تھی کہ اس نے کہ نہیں وہاں تو نماز بھی نہیں تھی وہاں تو کچھ اور اس نے ایسے لفظ بولے جو میں نہیں بولنا چاہتا ہم لوگ خود گناہ گار ہیں کمزور ہیں تقابلی حصوں میں نہیں بات مقصد بات کرنا یہ ہے کہ خالق سے چھوڑ کر مخلوق سے منصوب کس حد تک ہم نے کر لیا کہ قیامت والدین یہ پیر صاحب بخش آئیں گا میں نے پوچھا عزیز تو یہ تو پیر صاحب وہ یا یہ بخش آئیں گے یہ بیس ہوگی مجھے یہ بتا ان پیروں کو غون بچ آئے گا اب یہ کمزور ایمان کی نشانی جہاں سے ہمیں رہنمائی لینے وہاں ہمیں کل سمجھ لیں یہ درست نہیں کیوں ہے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں اگر مستری مزدور کا کام کرنا ہے تو مٹی کا گارہ بنانا یقین مانے جیسے نہ آتا اس کا گارہ تھوپنے کے قابل نہیں ہوتا جیسے کسی چیز کی سمجھ نہیں وہ تو کیا جس رب کائنات نے سار کچھ عطا فرما اپنی عبادت کو پسند فرما لیا اس کے لئے ایک سجدے کا سیکھنا ہمارے لئے مشکل ہے سمجھ جاتی ہے کہ کس بات کی اہمیت کتنی ہے ہمارے نزدی دین بنیادی حصوں میں شرائط پر بات آتی ہے اسے تقویت نصیب ہوتی عبادت شرائط ایمان کا ماننا اور مضبوط ہونا عبادت کے مضبوط اور راسخ ہونے کا سبب بنتا ہے کہ اتنا وہ قفیت راسخ ہوتی ہے کہ خالص عبادت ادائیگی ہوتی دونوں پہلوں میں ہوتی اور جتنی عبادت کو شرف قبولیت ہوتی ہے واپس اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور دن دونوں حصوں کا اثر پھر اگلے حصے پر پڑتا ہے جہاں عامال کی بات آتی ہے جہاں عمل زندگی جہے اس پر بات آتی ہے اور نتیجہ کیا ہے ہمارے نتیجہ ہے کہ راحت ہو خوشی ہو آرام ہو آسود گی ہو میں نے نہیں دیکھی کوئی دنیا کا ایسی حصیت یا ایسا حصہ کہ دنیا میں عمومی ہو اور وہ میں نے نہ دیکھ ہو اللہ کریم ہر حصیت دکھائی ہے اور ہر طرح کی ایسا حصیت دکھائی ایک کام کی تکمیل ہوتی ہے یقین میں نے بیٹھ تے نہیں یہ مکمل چار اور چھڑ جاتے یہ سوک ہوتا ایک تکلیف یہ بیماری اس کو اہل تک بات پہنچتی ہے ایک اور سنکل پڑتی ہے ایک شہ گھر کی پوری کر لیتے ہیں دوسری شہ کی تکتوں میں بھاگنا شروع ہو جاتا جس کی جتنی حصیت بڑھتی جاتی ہے اس کے اتنے مسائل اور اتنے بھاگ دور بڑھتی چلی جاتی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی گاڑی میں آیا ہے بڑا آسودہ حال ہے بڑے ملازم آپ یقین مانے عام بندے سے زیادہ وہ بیٹھا رو رہا ہوتا ہے میرے یہ بھی مسائل ہے میرے یہ بھی مسائل تو یہ جو نفس کی تسکین ہے اس کی ایک دوڑ تسکین ملتی نہیں اور کسی کے مس کچھ نہ ہو اس ایمان نصیب ہو یقین میں اس کے اندر ٹھہرا ہو دنیا کی حیات کی تکمیل کیلئے دوڑ بھی دیکھ کی حالات بھی دیکھ میں نے نہیں دیکھا کہ اس کا اخت تام نظر آتا اللہ جل شان کی طرف اور اللہ کے حکم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کے اتباع میں حق کی تائید جہاں جتنی نصیب ہو یقین میں اس میں یہاں سکھ آتا ہے یہاں سے ابتدا ہوتی ہے سکھ اور جس دنیا کی زندگی جس راحت کے لئے بھاگ رہے ہیں اس میں وہ عبدی راحت نہیں ہے اس لئے فرمایا گیا ہے من تکون لہو حق بط دار وہ نتیجہ کس کے لئے ہے اس کہنے سار عمل پر ہے پھر فرمایا ان اولا یحرق الظالمون بشک وہ ظالموں کا بھلا جب ہم اس ترجمے کے تحت دیکھیں کہ ان ویشک لا یفلح الظالمون کہ ظالموں کا بھلا نہیں فرماتا تو جہالت جو ہے اس کا جواب یہ ہوگا کہ جب اللہ ہی نہیں بھلا فرمارا تو پھر کوئی کسی کا بھلا کیا کر سکتا جیسے کہا جاتا ہے کہ میری تو قسمت ہی بد میرے تو نصیب ہی ایسے تھے کتنا بڑا احتراز ہے اللہ کریم پر اپنی غلطی اور گناہ کے سبب جو ظلالت ہے اسے اللہ جل شان ہو کی طرف منصوب کرنا کتنا بڑا ظلم جب ہم اس موضوع کو دیکھیں گے کہ ظالموں کا بھلا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن بھی ہو اور رات بھی ہو جب بھلائی نصیب ہوتی ہے تو ظلم چھوڑ جاتا وہ ظلم رہتا نہیں اور اللہ کریم ہے غفور الرحیم ہے وہ معاف فرمانے والے ہیں اس نے اپنے لئے معافی کو پسند فرمایا کہ وہ مخلوق پر رحمت کرے اس نے رحمت کو پسند فرمایا اپنے لئے ہمارے لئے ضرورت ہے کہ جو جانا اور جو حق اور باطل کی تفریق ہے اس کو سمجھتی ہوئے اپنے آپ کو اس پیمانے پر پرکتے جائیں جو دین اسلام ہمیں عطا فرما رہا ہے اگر ہم قائم ہیں برائی پر ظلم پر ظلم کیا ہے کہ کسی شیعہ کا اپنے مقام پر نہ ہو نہ ظلم ہے اب وہ کس درجے کی بات ہے کس درجے کا وہ مقام کا ہٹنا ہے اتنا بڑا ظلم ہے ہم بحثیت مسلمان اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کر رہے ہوتے ہیں اپنی محمولات زندگی میں دیکھ اور روز یہ صورتیں ہمیں پیش فرمایا بے شک وہ ظالموں کا بھلا نہیں فرماتا وہ مسلسل عمل یہ نتیجہ ہے کہ ظلم کا اختیار کرنا اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ کریم نے کسی کو ظالم لکھ دیا ہے کسی کو مظلوم لکھ دیا اگر یہ ہو تو پھر امتحان جار اس لیے ہمارے ذمہ ہے حق کا جاننا اور اس پر عمل اختیار کرنا یہ سبب ہے اس اس اسباب کی دنیا میں اس سبب کو اختیار کرنا پھر اس پر قائم رہ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نتیجہ جو عیسیٰ کریمہ میں دیا جار اِنَّو لَا يُخْفْلِحُ الدَّالِمُون بہلا نہیں ہوگا یہاں ساری طاقت لے لو وہ جو اندر ریک ہوتی ہے سکھ کی کیفیت اور حل وہ نہیں ہوتا آگ پر ہی بیٹھے ہو اور دنیا میں یہ مثال موجود ہیں اللہ کے نام پر جنہ آگ میں جھونکا گیا وہ اللہ کی جنت کے باغوں میں سجا نکلے ان کے لئے وہ آگ راحت کا سبب ہوئی اور جنہیں دنیا کے باغوں کے لالچ میں امبار سونے اور خدمتگار غلام ان سب کے ساتھ دفنایا گیا لیکن وہ مدفن دوزق کے گڑوں میں سے گڑے ہوتے چلے تو جب ہم نے اللہ جللہ شان ہو کی طرف بندگی کی قیفیت کو دیکھنا ہے تو ضرورت ہے سوچ عمل تک ہو دیکھ اور جب اس ظلم پر بات آتی ہے جون شناسائی اور جون کر بڑھتا ہے نزاکت بڑھتی جاتی ہے یہ سمجھ لینا کہ میں تو اتنی نمازیں ادا کی ہیں میں غلطی کرنوں تو خیر ہے نہیں اتنی سمجھ کے بعد عام آدمی جب غلطی کرتا ہے تو اس پر بھی اتراز ہوتا ہے اس کی سزا ہوتی ہے قانون دان جب قانون کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر اتراز زیادہ آتا ہے کہ تمہیں تو معلوم تھا اسی طرح جتنا عبادت کا نصیب ہونا اور جتنا قربلائی کا نصیب ہونا اتنی نزاکت بڑھتی جاتی اور میں تو اگر ساری باتوں کو ایک بات پھر لاؤں تو مجھے جو بات سمجھ جاتی ہے اس ذات جو اپنی انا میں اس کو اگر نکال لیں تو مسئلح حال ہو جائے معاملات اللہ کے سپرد کیے جائیں کائنات کا مالک وہ ہے ہم کمزور ہیں گناہ گار ہیں اپنی توبہ کا اعتبار نہیں حال توبہ کے بارے میں جو فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام کا توبہ وہ کیفیت ہے وہ نظامت اور شرمندگی ہے جو غلط عمل سرزد ہوا ہے بلکہ وہ کیفیت جو اس سے مزید بچنے کا سبب بنے یہ توبہ کے مفاہیم میں بات چلے اس طرح ہے تو ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کمزور اور گناہ گار لوگ ہیں تو میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ جو ذات ہے میں یہ کیا میں پر اگر میں نے اس میں کو اگر ہم نکال سکیں تو مسئلہ حال ہو جائے ہر شیئے اس کی ہے ہر شیئے اس کے سپرد ہو تو ہمارے لئے راحت ہوگی اور آسانی ہوگی اللہ کریم ہماری کمی بشیہ محف فرمائے ہمارے گناہ خطائیں محف فرمائے اپنی محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے دین اسلام کا جاننا عمل کی توفیق مخلوق تک پہنچانے کے حصے عطا فرمائے وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالم